باجی میاں بالخیوم صاحب آج کی استقریف کے مہمان اکسوسی میرے قائد قائد کشمیر برس سلطان محمد صدری صاحب پیر خلیفہ بشیر صاحب اور آج کی استقریف کے ذلخہ منید رجی ساوت کانسلر مسعوب صاحب پنڈال میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست سچی بات تو یہ ہے کہ آج میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسا کہ آگے میرے دوست نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس ویڈ بینسی کے اندر یہ بینسر سلطان محمد صدری صاحب کا پہلا جلسہ ہے مجھے فخر ہے بھائی صاحب آپ کے ایک کارکن ہونے پہ کہ اللہ رب العزت نے آج اتنی برکت جالی کہ آپ نے میرے بینسی کے اندر یہ پہلا نہیں آپ جتے ہوں گے انشاءاللہ پہلا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول شروع ہو چکا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے جب اس حریے میں لاک ٹاؤں کی بات کی گئی ہم جانتے ہیں کہ اس جلسے کو رکنے کے لیے کی گئی بیسا صاحب میں آپ کا مشکون ہوں کہ آپ نے اس جلسے کے انقاط کے لیے اپنا رول پلے کیا اور آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں یہ اس بات کی واضح قلی ہے کہ اللہ کے قرم سے کل بھی بیٹس سلطان کا ڈھنکا بجتا تھا آج بھی بجتا ہے آج بھی بجتا ہے ہم گورمت میں بھی نہیں تھے کل بھی اس ویڈ بینسی کے اندر اس پوٹا یونین کاؤنسل کے اندر وہ میرے ساتھ تھی وہ میرے دست و بازو جو پہلے دن سے میرے ساتھ چلے جتنی مشکلات انہوں نے فیض کی یقین جانئے میں سنا کرتا تھا سیاست میں آنے سے پہلے کہ سیاست کے اندر فانہ اور پڑواری کا کلچہ چلتا ہے آپ یقین جانئے اس حلقے کے اندر اور بالخصوص اس یونین کاؤنسل کے اندر یہ اتنا ملزم اور مضبوط تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا چھوٹی 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 تھے آپ کو کچھوٹی میں سیدھا جاسا تھا لیکن آفرین ہے میرے دست و بازو پہ سچی بات یہ ہے گھرے نے میرے ساتھ ہم نے مقام نہ کیا فانوں میں ہم نے پچھے بھیس کیے اور اس نے ساتھ ساتھ آج جو مسئل اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آج جو سرکاری پوشٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے پچھے کروائے ہیں یہ جواہ ہے یہ یونین کاؤنسل گواہ ہے کہ جس انداز کے اندر ہم نے یہ تقریباً پانچ سال فیس کیا کوئی اور ہوگا تو شاید بات کرتا لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی ٹیم کو مردہ نوال مقابلہ کیا اب تو آنے والا وقت ہوتا ہے دور آپ کا انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جون کے اندر الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پی ٹی آئی ٹی گورممنٹ بنے گی اور ہم سب کے محبوب قائد پر اکٹر سلطان میں ہم ہم اپنی مقیلے عزیز ہوں گے اور اس کے بعد وہ تعمیر جو درستی تطور جو ان کے سب کا وزارت علمہ کے دور میں تھا اس لیے تبا پھر اعتدا کریں گے جہاں تک یہاں کے مسائل کی بات ہے مکمل طور پر مسعود صاحب آگا ہوں امیر رزوی صاحب آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے آج اپنے قائد تھی موجودی میں یہ بات کرتا ہوں چاہے آپ کی عباد کاری کے مسئلے ہوں چاہے جو یہاں کے قبضے کیے گئے بھائے سگا کے لوگوں کے جاں پر الارکمنٹ کی گئی انشاءاللہ تعالیٰ لزیم وہ الارکمنٹ بھی کینسل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ لزیم اور یہ نہ صرف اس یونین کاؤنسل کے اندر بلکہ پورے اس حلقے کے اندر میرے تمیلی کے دوستان پر جانب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مسائل بھی آپ کو پتا ہے ماں کا انشاءاللہ کو بھی حل کریں گے لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ یہ خاصا نمہ پروگرام ہو چکا ہوا ہے بیجر صاحب یہ ایک ٹریلر ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ گاڑی میں ذکر کر رہا تھا اور آپ کی کرم نوازی کہ آپ نے کہا ہے کہ جب آپ آواز دوگے میں حلقے کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ لزیم بیجر صاحب رب کی ذات کو بڑا بہر نہ بنوائے اللہ کی ذات میری زبان مبارک کرے آج یہ سیکھ آپ ساتھ لے کے جا رہی ہیں آپ کا دست شبکت رہنا چاہیے یقین جانئے ہر بچے بچے کی ذبان پہ ہے یہ پیٹھویا کی گورمت آئے گی اور پیسے زندان محمود کریں وہی نیازم ہے آخر میں اپنی تمام دین کا تمام عردہ داران کا پندال کے اندر بیٹھے ہوئے میرے تمام دوست بزرگوں کا آج پر شکریہ آگا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا مان رکھا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کو میں معلوم سنے کروں گا اور آپ کو اس سیب کی پیشتی ممارک بات کروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم